اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان سید قمیل عباس زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں شائن عجف ملٹی میڈیا ٹیم کے جانب سے لائیو ماہ رمضان ٹرانسمیشن یہ ٹرانسمیشن یکم رمضان سے اکیس رمضان تک روزانہ اسی فیس بک پیس سے لائیو نشر کی جائے گی ٹھیک آٹھ بچ کا پندرہ منٹ پر اس سیشن کا آغاز ہوگا اور روزانہ ٹھیک نو بجے اس لائیو سیشن کے اختیام ہوگا اس لائیو سیشن میں روزانہ کی بنیادوں پر پورے پاکستان سے جئیہ دلمہ اکرام دینی اور فقی مسائل پر گفتگو کریں گے اور آپ تمام مومنین کی جانب سے کیے جانے والے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے سب سے پہلے تو میں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا یوسف حسین صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے شیڈول میں سے جو ہے اس لائیو سیشن کے لیے ہمیں وقت دیا قبلہ کے ساتھ ہمارا جو ٹائم ہے وہ دو دن کا ہے انشاءاللہ آج اور کل اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غیبت امام زمانہ میں ہماری ذمہ دارتا ہے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دور میں مومن کا سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ انتظار ہے فرج کا یعنی کہ امام زمانہ کا انتظار کرنا یہ مومن کے لیے سب سے افضل اور بہتر عبادت ہے اسی حوالے سے میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ غیبت امام زمانہ کے حوالے سے قرآن کریم میں آنے والی آیات پر روشنی ڈالیں کہ قرآن پا غیبت امام زمانہ کے حوالے سے کیا فرما رہا ہے جی قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں جا بجا اس حوالے سے آیتیں موجود ہیں امام زمانہ کے حوالے سے کیونکہ دنیا جس امام کی اتظار میں ہے ظاہر ہے اس امام کا ظہور ہونا ہے اور احادیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں کہ جب تک وہ امام ظہور نہیں فرمائیں گے اس وقت تک دنیا میں حدو انصاف کا قیام ناممکن ہے دنیا میں اسلامی حکومت اور عدو انصاف پر مبلی حکومت کا قیام جب ہی ممکن ہے جب امام زمانہ جلاللہ فرج جو اس طریق تشریف لائیں گے کیونکہ اس حوالے سے روایات ہیں کہ ظہور امام کے لیے ایک دن بھی اگر باقی رہ جائے تو خلاوان لیالم اس ایک دن کو اتنا طبیل فرمائے گا کہ امام کا ظہور ہوگا اور امام اس دنیا کے اندر ایک عادلانہ نظام حکومت قائم کریں گے اور ایک ہی حکومت ہوگی آج کی طرح مختلف حکومتیں سلطنتیں ریاستیں سرحدیں نہیں ہوں گی اس پر ساری سرحدیں اور حکومتیں ختم ہو جائیں گی ایک ہی حکومت ہوگی اور امام زمانہ فرج جو ہے وہ اس حکومت اسلامی کے حاکم ہوں گے اور عادلانہ نظام قائم کریں گے دنیا کے اندر تو اس عادلانہ نظام کے لیے فقط مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم قومیں بھی دیگر اقوام بھی اس امام کے انتظار میں ہے جس کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی ظہور فرمانے والا ظہور فرمائے گا جب وہ ظہور فرمائے گا تب ہی دنیا میں عادلانصاف قائم ہوگا اور یہ بھی حدیث ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بر چکی ہوگی اس وقت امام کا ظہور ہوگا تو بہرہار امام کی ظہور کی حوالے سے قرآن میں بھی جا بجا آیتیں ہیں کہ نہ وہ امام کی ظہور کا ہمیں انتظار کرنا ہے اور اس امام نے ظہور فرمانا ہے مگر اس امام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار کرنا راہ کو ہموار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ماحول کو سازگار بنانا پڑے گا ماحول کو اس قسم کا بنانا پڑے گا کہ امام ظہور فرمائے اور جب ظہور فرمائے تو اس کے لیے ایک لشکر تیار ہو انصار کا چاہنے والوں کا خواب کا ایسا لشکر موجود ہو جو آپ کی حکومت میں شاید بچامل ہو کر اس حکومت کی خدمت کریں اس سلطنت کو قائم کرنے میں امام کی مدد فرمائیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا امام کے ظہور تک اور اس حوالے سے مختلف ہیں خود مسلمانوں کے اندر جو دو ایک نظریات اس قسم کے ہیں ان کی ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ امام دنیا میں آ چکے ہیں اور اس وقت حکم خدا سے وہ غاہب ہیں اور وہ ہمارے بارویں امام ہیں اور امام حسن اسکری علیہ السلام کے فرزن ہیں کیونکہ ہماریاں تو ایک سلسلہ ہے پورے بارہ اماموں کا حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک شکر اللہ فرجہ و شریف تک اور امام مہدی ہمارے گیارویں امام کے فرزن ہیں جو دنیا میں آ چکے ہیں مگر یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ انہاب اگر وہ ہیں تو کہاں ہیں اور بھی یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہے تو کہاں ہیں بارہ حال ہے اس دنیا میں اور خدا کی حکم سے ہیں لہذا جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی حکم سے موجود ہیں اور حیات ہے دنیا کے اندر تو وہ تو ہزاروں سال ہو گئے یہ تو چودہ سو سال کے بعد ہے چودہ سو سال سے اگر امام زندہ ہیں اور حکم خدا سے زندہ ہیں اور ایک حکم خدا سے ہی غائب ہیں جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ پردے میں ہیں جب ظہور فرمائیں گے تو اس ظہور کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جب یہ دنیا ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوگی تو اس وقت امام کا ظہور ہوگا تو ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور دنیا کے حالات جس سے رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں جو حالات پیش آ رہے ہیں دنیا کے اندر جن ہاتھ کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ امام کی ظہور کا وقت امام کی تسریب لانے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے تو خدا و اندلہ علم ہمیں اس امام کے انتظار کی توفیق بھی نائد فرمائیں اور اس امام کے انصار و مددگاروں میں شامل ہونے کی توفیق نائد فرمائیں قبلہ اس حوالے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمارے ناظرین کو بھی کہ امام زمانہ کی غیوت میں ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہے کہ مومن اس اداک اس ذمہ داری کو ادا کرے اور جیسے ہی امام کا ظہور ہو تو امام جو ہے وہ اس کو اپنے قرب میں جگہ انعیت فرمائیں اس سے بیعت لیں مطلب وہ مومن اس قابل ہو وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں اس حوالے سے آپ تھوڑا سا آگاہ کریں دیکھئے اس حوالے سے مومن کی صفات بیان تھی گئی ہیں اور اس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بھی چاہنے والے ہمیں آپ کو تحریک میں نظر آئے گا ان کے نام ملتے ہیں اور خود حضرت امام امام مسیحان علیہ السلام کے خود پیغمبر خدا کے جو اصحاب رہے ہیں تو اسی طریقے سے وہ مومنین جو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے آمدہ ہوں جو اپنے امام کو اس طریقے سے امام مانتے ہوں کہ ان کا ہر حکم ہمارے لئے لازم ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارا فریضہ ہے تو اس اصحاب کے حوالے سے ان چاہنے والوں کے حوالے سے خود حضرت امام حسین علیہ السلام امام کے اصحاب کا تذکرہ آتا ہے اور ان کی مثال ہمیں ملتی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب جیسے مومن جیسے چاہنے والے مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے نہ میرے بابا علیہ مرتضی علیہ السلام کو ملے نہ حسن مجدبا علیہ السلام کو ملے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام امام اپنے ان اصحاب اور جاننشاتوں کو فخر کرتے ہیں لہذا مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ امام تشریف لائے تو امام فخر کرے کہ نہ اب یہ میرے مومن ہے یہ میرے چاہنے مالے ہے یہ میرے عقیدت مند ہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو قیار کرنا چاہیے حرام سے بچیں واجبات کو بجا لائیں مقروحات سے بھی اجتناف کریں مستحبات کو بجا لائیں اللہ اور رسول نے جو فرامین جو اللہ اور رسول کے فرامین ہیں ان فرامین کے اوپر عمل کریں اور جن سے روکا ہے اس سے روکیں جیسے قرآن میں آتا ہے جو کچھ رسول دے اسے لو اور جس چیز رسول منا کرے اس سے رک جاؤ وہ ظاہر ہے موسیقی قبلہ کی طرف سے لنک کا تھوڑا مسائل ہیں قبلہ جو ہے وہ مختبئ کر رہے تھے اس وقت غیبت امام زمانس جو موضوع ہے ہمارا اس موضوع سے متعلق اگر آپ مومنین سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے قبلہ سے تو وہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال بھیس سکتا ہے اس کے علاوہ ہماری ٹیم کی جانب سے کمنٹ سیکشن میں جو ہیں ہمارے واتس اپ نمبر جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں تو آپ ان واتس اپ نمبر کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں اپنے سوالات بھی ارسال کر سکتے ہیں اسلام علیکم کبلہ جی علیکم السلام ورحمت اللہ جی کبلہ آپ گفت کو فرما رہا ہے جی آم میں ارز کر رہا تھا کہ امام زمانہ عزلاللہ خرج شریف کے لیے ان کے چاہنے واروں کے لیے مؤمنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس انداز سے تیار کریں کہ امام فخر کریں کیونکہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے اہلی بیت کے چاہنے والوں کے حوالے سے ان کے عقیدت مندوں کے حوالے سے ان کے منین کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ کسی مؤمن کو کسی چاہنے والے کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم اہلی بیت سے محبت کر بلکہ آپ کا کردار آپ کا عمل ایسا ہو کہ ہمارا مشمن بھی اگر آپ کو دیکھیں تو وہ تصدیق کریں کہ یہ اہلی بیت تمالنے والا ہے آج اس کردار کو پیش کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے سامنے جس کے ذریعے ہم سمجھیں کہ انہاب امام زمانہ جب تشریف دیں گے تو پھر ہم ان کے انسار و ملدگاروں میں شامل ہو جائیں اور یہ دعا کریں مگر اس قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے در وہ کردار اور وہ صفات اور وہ اخلاق پیدا کریں کہ جس کی گنات پر امام ہم کو قبول کر سکے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ غیبت غیبت امام زمانہ کا مقصد کیا تھا مطلب اس کے حوالے سے بھی کوئی کچھ ہمیں بیان فرمائیں کہ چودہ سو سال جو ہیں وہ امام ہو گئے غیبت میں تو اس کے پیچھے کیا اللہ کا راز ہے کہ اللہ کیا مطلب کرنا چاہتا تھا کہ اس نے جو ہے اتنا طویل عرصہ جو وہ امام کو غیبت میں رکھتے دیکھیں اس حوالے سے حجت خدا سے اللہ کی زمین اور یہ قائل خالی نہیں رہی ہے بے شک خدا والد عالم چاہتا ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے حجت خدا بھی قائم رہے مگر حجت سلسلہ جب ہماری نبوت کا جب سلسلہ ختم ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بتایا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں ظاہر آخری نبی کے بعد قیامت تک جو سلسلہ چلنے والا ہے اس کی ہدایت اور رہنمائی کون کرے گا بے شک سلسلہ قبلہ اس وقت ہم سے گستگو فرما رہے تھے غیبت امام زمانہ کے حوالے سے مگر کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے بار بار لائن کٹ رہی ہے ہم اس وقت زیر بحث موضوع جو تھا غیبت امام زمانہ میں ہماری ذمہ داری ہیں قبلہ اسی حوالے سے فرما رہے کہ ایک مومن کو غیبت امام زمانہ میں کیسا ہونا چاہیے کہ امام ظاہری طور پر موجود نہیں ہے مگر اس میں ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کہ امام اس کو اپنے دل سے جو ہے وہ اس مومن کو قبول کریں اور اپنے لشکر میں شامل کریں اسی حوالے سے امام زمانہ علیہ السلام کا ایک کال ہے جو میں آپ تمام مومن کی نظر کرنا چاہوں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پانی کی تشنگی ہوتی ہے اسی طرح اگر تمہیں میرے ظہور کی تشنگی ہو جائے تو میرے ظہور پورا ہو جائے ہمیں چاہیے عمل پیرا ہوں اور امام زمانہ علیہ السلام کے رشکل کے اور ظہور کے لئے ہم لوگ تیار ہوں آج ہمیں مشہور محروف منطور خان جنام مسیح رزی صاحب وہ بھی انشاءاللہ ہمیں جلدی کراچی سے جوائن کریں گے اور احمد والے محمد کی کلام پیش کریں جی جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب پیغمبر خاتم نے فرمایا کہ میرے عباد میرے بارہ جانشین ہیں اور میرا آخری جانشین جو ہے وہ میرا ہمنام ہوگا وہ اس بہت ظہور فرمائیں گے جب یہ دنیا ظلم جور سے چکی ہوگی جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ اس دنیا کو رہنا زندہ رہنا ضروری تھا اور ہمارے آئیمہ میں سے حضرت علی سے لے کر آپ حضرت امام حسن عسکری تک یارہ اماموں کی زندگی مطالعہ کریں ان کی تاریخ دیکھیں تو ہر امام کو عذیت دے کر شہید کیا گیا ان کو زندانوں میں ڈال کر زندانوں میں رکھ کر شہید کیا گیا چودہ چودہ سال تک زندانوں میں رہے عائمہ ماصم علی السلام تو اس لیے یہ اللہ کی ذمت علی جناب اللہ کی اس حجت کو اس وقت تک زندہ رکھا جائے تک یہ دنیا قائم ہے اور جب دنیا کے ایک دن بھی اگر باقی رہے اس میں اس حجت کا ضرور ضرور ہوگا اور وہ دنیا میں آ کر ایک عادلان نظام حکومت پوری دنیا میں قائم کریں گے اور وہی ایک حکومت ہوگی نہ کوئی نام ہوگا صرف اسلام کے نام پر ایک حکومت قائم کریں گے وہ امام زمانہ کی حکومت ہے تو یہی اس کے اندر مسئلحات تھی اگر امام زندہ ہوتے جس طرحے سے ہمارے دیگر امام کو زندہ کیا زہر دیا گیا شہید کیا گیا سادش کی گئی اس طرح سے اس امام سادھ بھی ایسا کیا جاتا تو اس لئے خداون دی عالم نے اس امام کو اس آخری لمحے تک کے لئے زندہ رکھا ہے جب حضور کا وقت آئے گا تو خدا تاجیر ہے اجرت ہے امام علیہ السلام کو زہور فرمانے کے لئے اس طرح سے ہم دعا کرتے پر بردگارہ اس امام کا زہور ہو تو امام خود زہور فرمانا چاہتے ہیں مگر حکم منتظر ہیں جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک امام کا زہور نہیں ہوگا لہذا امام بھی دعا کرتے ہیں اور امام کا حکم بھی ہے ان کے لئے دعا کریں ان کی زہور کے لئے اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو درست بنانے کی کوشش کریں اخلاق کو کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں لیتا کہ ہم امام کے لشکر میں حسر ہو سکے اور امام ہم کو اپنے لشکری میں قبول فرمائے بہت شکریہ کہ اللہ آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کو ایک وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ضرور آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو اس مطلب ایک پلین ہوگا کہ امام نے کہا کہا جانا ہے اور اس کے بعد امام کی حکومت ہے اس کا جو مرکز ہوگا وہ کیا ہوگا اس روایات ہے کہ خانہ کعبہ سے امام کا ظہور ہوگا اور وہاں سے آپ اپنے ظہور کا اعلان فرمائیں گے اور آپ کے چاہنے والے جمع ہوں گے اور امام کے اس ظہور کے اعلان کے ساتھ ہر شخص نے امام کی طرف اپنے آپ کو پہنچانا ہے جب بھی لبیق یا امام کہہ کر وہ قدم بڑھائے گا وہ بری طور پر امام کی بارکاہ میں حاضر ہو جائیں گے یعنی اس قسم کے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اے کی طیعی الارض کا ماحول ہوگا امام نے آپ کو پکارا اور آپ نے لبیق کہا اور آپ نے اپنے گھر سے قدم مالا دوسرے قدم پہ آپ امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے مگر اس کے لیے اپنے آپ کو سیار رکھنا ہوگا ذہن بنانا ہوگا اپنے اخلاق کو دورست کرنا ہوگا اپنے ایمان کو دورست رکھنا ہوگا حلال کھانا ہوگا حرام سے بچنا ہوگا واجبات کو بجا لانا ہوگا محرمات سے بچنا ہوگا جب یہ سب کچھ کریں گے تب ہی انسان اس ذہن کی اور اس ماحول کیلئے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں جب امام یاد فرمائیں ہم لبے کہیں اور لبے کہ کر اگر قدم نکالیں اور دوسرے قدم کے امام حاضر ہو جائیں اسی طریقے سے دنیا کے ہر طرف سے جہاں جاہر بھی ظاہر ہے جب امام اعلان فرمائیں گے اپنے ظہور کا تو وہ آواز پوری سنی جائے حکم خدا سے جب یہ آواز سنی جائے گی جو بھی مومن سنے گا اور یہ اپنے گر سے قدم نکالیں گے تو دوسرے قدم پہ وہ امام کی خند میں حاضر ہوگا یہ روایتیں ملتی ہیں مگر اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے اخلاق کو ضرورت ضرورت ہے اپنے ایمان کو ضرورت کرنے کی ضرورت ہے شیطان سے بنے کی ضرورت ہے شیطانی حرکتوں سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں اس ماحول میں بھی شیطان انسان کو گمرہ کرنی کی کوشش کرے گا یہ ذہن میں تصور پیدا کرے گا جناب یہ امام کا اعلان تو نہیں ہو سکتا امام کی آواز تو نہیں ہو سکتی ہے یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہوگی اس طرح کسی تذب جمعہ انسان کو امام کے اس آواز کے اوپر اس صدا کے اوپر نہ کہہ سکے لہذا لبے کہنے کے لئے انسان اپنے آپ کو ہر لحاظ سے تیار رکھیں اور حلال کھائیں حرام سے بچیں واجبات کو بجال آئیں مستحبات کو بجال آئیں محرمات سے مکروحات سے استناب کریں جا کر انسان اپنے آپ کو کچھ مرحے فرحلے کے لئے تیار کر سکتے کہ امام جب ہم کہیں لبے تو امام اس سے ہماری لبے کو قل فرما سکیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ قبلہ آپ نے اپنی قیمتی مسلوپیات میں سے ہمیں وقت دیا ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب مشہور و معروف منقبت خان جناب مستیب رزوی صاحب میں کراچی سے سر میں آپ کا بہت بہت مشہور ہوں اپنی ٹیم کی جانب سے اپنی جانب سے کہ آپ نے ایک منقبت محمد والے محمد کی شان میں پڑھیں میری آواز آرہی ہے آپ جی آرہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تہہ دل سے شاہ نجف ملٹی میڈیا کا ممنون متشکر ہوں آپ تمام حضرات کا اور میرے ساتھ عالم دین مرزا یوسف صاحب موجود ہیں موسیقی 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 اچھا قبلہ آپ سے بس آخر میں ایک سوال جو آج سے متعلق ہے انشاءاللہ کل بھی آپ ہمیں جوائن کریں گے دو دن کا آپ سے جو تھا وہ ہمارا وعدہ تھا تو قبلہ آخر میں جاتے جاتے بس ایک نوجوانوں کے لیے ایک پیغام دیں جو آج کی جنریشن ہے ینگ جنریشن ہے اس کے حوالے سے امام کے ظہور سے متعلق اور غیبت سے متعلق امام کی غیبت میں جوانوں کو کیسا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نوجوانوں اس کے خاص طور پر نوجوان جیسے ہم جیسے جوان ہیں جو اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسا عمل جو جوانوں کے لیے ہو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں دیکھئے اس حوالے سے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کا متعلق کریں صیرت اعیمہ علام کا متعلق کریں تاریخ کا متعلق کریں اور اس خوشری میں اپنے آپ کو تیار کریں کیونکہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ وجود ہیں جن کو ہم بطور مثال پیش کر سکتے ہیں جناب وہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں بلکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضب اللہ کیا ہے اللہ کی جماعت حضب الشیطان شیطان کی جماعت لہذا صرف حضب اللہ نام رکھنا کافی نہیں ہے حضب اللہ کے ساتھ ساتھ اس اقدار کو بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے جو ایک حضب اللہ ہی کنا چاہیے لہذا وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نماز شب کی تلاوت کرتا ہے نماز شب پڑھتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے گناہوں کے مقامات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے واجبات کو بجا لاتا ہے مستحبات کو ملانے کی کوشش کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے یعنی جو کچھ بھی اسلام میں حکم دیا ہے عمر بالمعروف اور نہیں عنی المنقر کے حوالے سے یہ بھی ایک فریضہ ہے یہ فقط علماء کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ عمر بالمعروف نہیں عنی المنقر فقط علماء کریں بلکہ علماء کے ساتھ ساتھ ہر وہ صاحبِ عقل جو اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے جو نیک و بد کی تمیز کر سکتا ہے جو حرام و حلال کی تمیز کر سکتا ہے ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو حلال کی طرف بلائیں جائز کی طرف بلائیں نیک کام کی طرف بلائیں حرام چیزوں سے بچائیں غلط راستوں سے بچائیں غلط ٹھکانوں سے بچائیں اس راستے پر چلنے سے روکیں یہ سب عمر بالمعروف کی حکم میں آتا ہے تو آج الحمدللہ یہ نوجوان اس قسم کے ہیں بلکہ آپ حضب اللہ لبنان کے حوالے سے یہ ایک مثال پیش کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے کہ جناب حضب اللہ کے اندر شامل ہونے والے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے اور یہ شرط ہے کہ وہ نماز شب پڑھنے والا ہو تو ایک نوجوان کو جب وہ نماز شب کا آدھی ہوگا آدھی رات کو اٹھ کے نماز پڑھ کے اللہ سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرے گا اللہ سے ارتباط پیدا کرے گا تو وہی لوگ حضب اللہ ہی کہلا سکتے ہیں اور وہی امام زمانہ کے لشکر میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اور امام کو ایسے ہی افراد کی ضرورت ہے کہ جو صاحب کردار ہو صاحب ایمان ہو تو آج کے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان صیرتوں کا بھی اور ان نوجوانوں کا بھی اور ان کا کردار کا متعلیہ کریں کہ نہ بھی وہ کس طریقے سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ اور تیار کر رہے ہیں لہذا اس تیاری کے ذریعے ہم دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور جناب اپنی آقیبت کو درست بھی کر سکتے ہیں ظاہر ہے جب تک امام راضی نہ ہو امام کی خوشنودی حاصل نہ ہو امام کی شفاعت حاصل نہ ہو اس وقت تک ہم اپنی آقیبت کو درست نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہی زوات مقدسہ ہیں جو ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں شفیع ہیں یہاں بھی شفیع ہیں اور قیامت میں بھی شفیع ہیں یادہ ان کی شفاعت کی حصول کیلئے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وابستہ کریں آئیمہ علیہ السلام سے ان کی صیرت سے ان کی زندگی سے اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ امام ہم کو اور آپ کو اور خاص طور سے نوجوانوں کو امام اپنے اصحاب میں آپ اپنے انصار میں قبول فرما سکیں شریع کر سکیں بہت بہت شکریہ قبلہ جاتے جاتے بس ایک چھوٹا سا سوال ہے جو ہمارے ناظرین کی طرف سے آیا ہے تو وہ جو ہے سوال یہ ہے کہ جو غیبت امام زمانہ پر یقین نہیں رکھتے جو لوگ تو ان کا حال کیا ہوگا اس حوالے سے بھی تھوڑے سی روشنیں ڈالنے ہیں دیکھئے اصل میں امام زمانہ کے ماننے والے نہ ماننے والے آئیمہ علیہ السلام کے ماننے والے نہ ماننے والے دنیا میں ہر دور میں موجود رہے ہیں اور جو ماننے والے ہیں وہ کبھی بھی اس چیز سے انکاری نہیں ہو سکتے یناب جی امام کا ظہور نہیں ہوگا امام ضرور ظہور فرمائیں گے اور جو لوگ اس کے انکاری ہیں یقیناً وہ کسی جہالت کی بنیاد پر اور نافہمی کی بنیاد پر ایسا کر سکتے ہیں ورنہ اگر وہ اسلام کا مطالعہ کریں قرآن کا مطالعہ کریں تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان ہمارے آئیمہ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ کبھی بھی امام کے ظہور کی حوالے سے انکاری نہیں ہو سکتا بے شک بے شک بے شک بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا آپ نے اپنی کمچیم کی مصروفیات میں سے ٹائم دیا میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں گے انشاءاللہ قبلہ کل بھی ہمارے ساتھ ایزی موضوع پر زیرے بحث ہوں گے تو آپ کی جانب سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں سوال کر سکتے ہیں تو ہم آپ کا سوال جو ہے وہ قدرہ تک ضرور پہنچائیں گے اب ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے مستیب رزی صاحب نے کراچی سے میں ان کا بہت مشکور ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک منقوت کے چند اشار جو ہیں وہ محمد آل محمد کی شان میں پیش کریں محمد آل محمد کی شان میں پیش کریں محمد آل محمد آل محمد کی شان nahشن spent محمد آل محمد آل محمد میVہ جی آج کی لائف ٹرانسویشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے ہم تمام اپنے مہمانوں کے بہت بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اسی کے ساتھ ہی آج کی ٹرانسویشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے آپ سے گزارش کے روزانہ آٹھ بچ کا پندہ منٹ پر اس ٹرانسویشن کا آغاز ہو جایا کرے گا اکیس رمضان تک انشاءاللہ یہ ٹرانسویشن جو ہے اس کی شائن ایجر ملٹی میڈیا چینل سے برائے راست نشر کی جائے گی کل بھی اسی موضوع پر ہمارے ساتھ مہوئے گفتورو ہوں گے مولانا مرزا یوسف حسین صاحب آپ تمام ممین سے گزارش ہے کہ کل تک ہمارے ساتھ جوڑے رہیں سب تک کے لئے السلام علیکم و عحمت اللہ و عبارہ موسیقی 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 موسیقی